اید الفضل پر چار سدان و شہرہ اور کوہارٹ میں ڈھارا افراد ڈوب گئے ڈوبنے والے افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری غوتہ خورو نے اب تک آٹھ افراد کو زندہ نکال لیا ہے کندریا میں لاپتہ بچی کے والدن موقع پر موجود وزیراعلی خبر فکرنخال یمین گنناپور کا اظہار افسوس وزیراعلی کا ڈوبنے والے افراد کی خیریت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار انتظامیاں کو ہنگامی طور پر رسکی اقدامات کے دائیات جاری کی کہا ڈوبنے والے افراد کو بچانے کے لیے تمام پر وسائل بروئے کار لائے جائیں بلوچستان میں مغربی ہواوں کا نیا سسٹم داخل کوئٹہ سمیت مختلف ازلا میں گرد آلود تیز ہواوں کے ساتھ بارش ممکنہ محقب موسمیات کے مطابق بلوچستان میں بارشوں کا یہ سلسلہ پندرہ اپرل تک جاری رہنے کا امکان مری گلیا ترابل پنڈی اور سیال کورٹ سمیت پنجاب کے بشتر ازلا میں بھی تیز ہواوں گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان اید الفطر کا تیسرا روز شہری تاتیلات کا خوب فائدہ اٹھائیں گے بچوں نے بڑوں کی جیبیں خالی کرانے کے منصوبے تیار کر لیے شہریوں نے پکنک بنانے کی غرض سے پارکوں تفریقہوں اور موج مستی کے پروگرام بنا لیے آخری روز دوستوں کے گپ شپ کی محفلے ہوں گی فیملیز بھی کسرے کے ساتھ موجود ہوں گی مدود کیے جائیں گے منچلے آج بھی زندگی کا مزہ دھبالہ کرنے کے تحیار پردیسیوں نے بھی واپسی کے ٹکٹ کٹوانا شروع کر دیئے بس اڈوں اور ریلوے سٹیشنز پر بھی رش بڑھنے لگا کراچی میں ڈاکوں نے ایک اور گھر ماتم قدہ بنا دیا زلہ ایسٹ میں دورانہ ڈرکیتی مضاحمت پر نوجوان قتل مین گلشن چورنگی کے قریب نوجوان ڈاکوں کی فائرنگ کا نشانہ بن گیا نوجوان کی شناخت تراب زیادی کے نام سے ہوئی وزیر داخلہ سن کا نوٹس ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم جاری رواسال شہر قائد میں ڈرکیتی مضاحمت پر ایک سٹ شہری موت کی آغوش میں جا چکے کراچی میں پاک کلونی میوہ شاہ قبرستان کے قریب پولیس مقابلہ تین ڈاکوں گرفتار پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان آدھی جرائم پیشہ اور متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں ملزمان گلشن اقبال اولڈ سٹی ایریا آرام باغ نیو ٹاؤن کے علاقوں میں وارداتیں کر چکے ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور مسروکہ مرسائیکل بھی برامت کر لیا گیا لیکی مروت میں منجیوں والا چوک کے قریب چلتی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ایک شک جان بہاک ایک زخمی ملزمان فرار ہو گئے پولیس کے مطابق تین مسلحہ مرسائیکل سواروں نے موٹر کار پر فائرنگ کی صدر پاکستان آصف زداری کا ایرانی حمل سب سے ٹیلی فونک رابطہ دونوں ناماؤں نے ایک دوسرے کو اید الفطر کی مبارک بات دی ایرانی صدر کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی صدر پاکستان آصف زداری کا ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے پر دری تازیت اور ہمدردی کا اظہار غزہ میں انسانی بہران اور اسرائیلی افعاد کے جانب سے نسل کشی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری جنگ بدلی کا مطالبہ کیا صدر آصف زداری نے کہا کہ پاکستان دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں ایران کے ساتھ کام جاری رکھے گا صدر پاکستان نے دونوں ممالک کو درپیش سیکیورٹی ٹیلنجز پر قابو پانے کے لیے معلومات کے تبادلے کو بڑھانے کی بھی ضرورت پر زور دیا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کل ایک ہفتے کے دورے پر واشنگٹن روانہ ہوں گے دورے کا مقصد ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے موسم میں بہار کے جلاس میں شرکت کرنا ہے وزیر خزانہ کی آئی ایم ایف کی ایم ڈی کے علاوہ جنئر لیول کے امریکی حکام سے بھی ملاقاتیں شیڈیول وزیر خزانہ امریکی نائب وزیر ڈیویڈ لو اور ڈیپیٹی سیکیورٹی خزانہ سے بھی ملاقات کریں گے وزیر خزانہ کے ہمراہ پاکستانی وفت بھی موجود ہوگا وفت میں گورنر سٹیٹ بینک، سیکیورٹری خزانہ، سیکیورٹری اقتصادی امور بھی شامل پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کو کامیبی کے ساتھ مکمل کر رہا سربراہ آئی ایم ایف کرسٹالینا جارجیا کہتی ہیں پاکستانی معیشت بہتری کٹانیب گامزن ہے ذریعہ مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہو رہا امیر طبقے کو ٹیکسز ادا کر کے ملکی معیشت میں اپنا حصہ ڈالنا چاہئے پاکستان اور آئی ایم ایف کا معاہدہ ایگزیکیٹیف بورٹ کی منظوری سے مشروع چھوٹی عید پر عوام کو بڑی ایدی مل گئی ایپرل کے بجلی بلو میں تین روپے بیاسی پیسے فی یونٹ کمی وفاقی وزیر طبانائی اور ویس لغاری نے کہا کہ مجموعی کمی ڈالر کے لحاظ سے سامائی اور فیول پرائس ایجسمنٹ کی وجہ سے کی گئی روہ ماہ کے بلو پر فیول پرائس ایجسمنٹ سات روپے چھے پیسے فی یونٹ سے کم ہو کر چار روپے بانویں پیسے مقرر ہوئی فیول پرائس ایجسمنٹ کے نوٹفیکشن کے مطابق وزیر طبانائی کے نسبت روہ ماہ بجلی کے بلو میں کمی واقع ہوگی